السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاک آٹو سروس دوستو آج کس ویڈیو میں ہمارے پاس ایک بائیک آئی ہے اس کی جو جب یہ چلتی ہے چالیس پچاس ساٹھ کی سپیڈ پہ جا کے تو اس میں بہت زیادہ وائیبریشن ہوتی ہے جو بھائی ہیں وہ ہمارے چلانے والے وہ کہتے ہیں کہ پیروں کے اندر بھی جو ہے تھرترار محسوس ہوتی ہے اور ساری بارڈی جو ہے موٹسیکل کی ہلتی ہے تو پہلے ہم موٹسیکل چیک کر لیتے ہیں پھر اس کا کرنا گیا ہے پھر ہم یہ اس کو اسی ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہ بائیک کو میں سٹارٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جب ہم گیر لگاتے ہیں تو ساری جو ہے نا یہ حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کا انجن جو ہے وہ کافی زیادہ لوجنگ ہے فریم کے اندر تو جس کی وجہ سے وائیبریشن پیدا ہوتی ہے بائیک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح انجن کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے کوئی اس میں آواز نہیں ہے انجن بلکل اس کا بے آواز ہے جب ہم ریس دیتے ہیں تو پھر بہت زیادہ تھر تھر تھرہ ہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے اس کی تو یہ میں ریس دے کے آپ کو سناتا ہوں جرح ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز انجن کے اندر ٹوٹ گئی ہے یا کوئی بانڈی ساری اس کی کھولی ہوئی ہے جبکہ اس کے سارے نٹ ہم نے چیک کیے ہیں اگلے پیلے شاکھوں کے اور ہینڈل کے تو کوئی اس میں لوجنگ نہیں ہے تو یہاں پہ جب ہم نے اس کو چلا کے دیکھا تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو گیر لگا کے چیک کرواتا ہوں اس کے انجن یہاں پہ کیا کرتا ہے یہ اپنے گوھر سے دیکھنا ہے یہ میں نے گیر لگا دیا ابھی میں یہ دیکھیں اگر کیمرے میں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ اس کے اندر لوجنگ ہیں انجن کے سٹیٹ جو ہیں اس کے لوج ہو گئے ہیں تو دوستو اس کے لئے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ذرا اس طرف سے دکھائیں بھائی یہاں پہ دوستو ہم نے اس کے ایک تو یہ چمٹے والا ایکسل ٹائٹ کرنا ہے اور یہ دونوں انجن کے جو یہ سٹیٹ ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ دونوں انجن کے سٹیٹ ہم ٹائٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں میکنٹ ٹاپا بھی کھولنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ سٹیٹ جو نچلا ہے یہ اگر اندر سے گھومے گا جب ہم ٹائٹ کریں گے تو پھر ہم نے اس طرف سے اس میں چودہ نمبر کی چابی یا تیرہ نمبر کا پانہ چابی کو ڈال کے پھر اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا تو ہم موٹساگل کو کر دیتے ہیں بند اور اس میں ٹائٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس کا اوپر والا سٹیٹ جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے تو اس میں یہ بارہ نمبر کی ٹی لگ رہی ہے تو اس کو یہ دیکھیں کافی لوجنگ ہے اس کے اندر تو دوسری طرف سے دیکھیں بھی گھوم تو نہیں رہا ہے سٹیٹ اس کا جی گھوم رہا ہے تو اس کے اندر چابی لگائیں تو اس طرف چودہ نمبر چابی یہ لگا رہے ہیں بھائی جی تو یہ دیکھیں اس میں چودہ نمبر چابی لگا کے تو ہم نے یہ سٹیٹ ٹائٹ کرنے ہیں اس کے بعد دوستو ہم پھر دوبارہ اس کی وائی بریشن چیک کریں گے یہ اوپر والا ٹائٹ بلکل ہو گیا ہے تو نیچے کا سٹیٹ جو اندر والا سٹیٹ ہے یہ ٹائٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کا یہ بریک پیٹل والا سپرنگ جو ہے اتارنا پڑتا ہے یہ والا تو اس کو بھی ہم بارہ نمبر ٹی لار کے ساتھ ٹائٹ کریں گے تو دیکھیں کافی زیادہ جو ہے ان کے اندر لوجنگ ہے تو اس لوجنگ کی وجہ سے دوستو انجن ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس کی بہت زیادہ اس کے اندر کوئی ٹوٹ فوٹ ہو گئی ہے یا کوئی جو ہے باڈی کے اندر کوئی ٹوٹ فوٹ ہو گئی ہے تو دوستو یہاں پہ یہ سٹیٹ جو ہے اس کا ٹائٹ ہو چکا ہے تو اسے ہم سپرنگ کو واپس اسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں تو یہ تو دوستو ہو گئے ہیں ٹائٹ اور انجن کو ہلا کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ انجن جو ہے یہاں پہ بلکل صحیح ٹائٹ ہو گیا ابھی ہم نے سترہ نمبر کے پانے سے یہ چمٹے والا ایکسل چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ بھی تو لوج نہیں ہے کیونکہ اس لینسر کو جب ہم پکڑتے ہیں اس کو ہلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اس کا جو ہے چمٹے والا ایکسل بھی لوز ہے تو دوسری طرف سے ہم چابی لگا لیتے ہیں اس میں سترہ نمبر کی تاکہ یہ گھومے نہیں اور صحیح سے ٹائٹ ہو جائے تو یہاں پہ دوستو یہ بلکل صحیح ٹائٹ ہو چکا ہے اور دوستو اس کو ہم دوبارہ سے سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں تھوڑی ریز دے کے چیک کر لیتے ہیں ابھی دیکھیں دوستو بلکل ساؤنڈ اس کی ٹھیک ہو گئی ہے یہاں پہ کوئی شور پیدا نہیں ہو رہا ہے اور گیر لگا کے اگر ہم چیک کرتے ہیں تو گیر لگا کے بھی دوستو اگر ہم چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ اپنی بائیک کی وائیبریشن کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں اور انجن کے سٹیٹ اور بارڈی کے جتنے بھی ہیں جیسے یہ شاک کے اگلے شاک کے والے نٹ لگے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ نٹ اور یہ والا بڑا چیک نٹ اس کا اور پچھلے شاکوں کے نٹ یہ سارے نٹ جو ہے آپ چیک کر کے اپنی بائیک کی وائیبریشن خود ختم کر سکتے ہیں اور پچھلے شاک کے بوش بھی آپ نے چیک کرنے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی بائیک کی وائیبریشن کو ختم کر دیں گے اور بائیک چلے گی آپ کی بلکل سموت اور بے آواز تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی گئی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ